مہنگای رات کیمپ ہم پریاست کر رہے ہیں نمسکر جی نمسکر جی کیا نام آپ کا میرا نام سمیترا آپ لوگوں کی کیا مانگ ہے آپ جو ہاتھ میں پرچے لے رکے ہیں کیا یہ یوزنا ہے یا آپ کسی یوزنا کے خلاف ہیں یا آپ لوگوں کی کیا مانگے ہیں ہماری مانگے ہیں ہمارا آنگنواری پریوار کرمساری سنگھڑن جوہدبور سے بول رہے ہیں ہم سی ام ساہب سے ملنے آئے تھے سی ام ساہب آ رہے تو ہم بھی آ رہے سب لوگ آئے تو اور ہم گیا پن دینے کے لیے لیکن ہم وہاں کرشیوں پہ بیٹھے تھے سب سے پہلے آ گئے تھے اور کرشیوں پہ بیٹھ گئے تھے اور بعد میں ہماری ڈریسیں دیکھ دیکھ کے پیسان پیسان کے ہماری بینوں کو نکال دی پھر بعد میں میری ڈریس نہیں تو میرے کو پوسا کہ آپ آنگنواری میں ہو یا نہیں ہو میں نے کہا ہاں میں آنگنواری میں ہوں تو آپ بھی بار سو لو میں پتہ نہیں تھا بار کیوں بھیجے تو آپ یہاں بار گئے تو بار بھی کھڑے رہنے نہیں دیا گئے یہاں سے بھی آپ نکلو تو سرکان جائے کہ آپ بار جو گیٹ سے بھی بار کر دیا ہے اور اب کہاں جائے اور سورہ یہ بھی ہمیں کو سوڑ دیا اور وہاں پہ پولیس پرساسن نے ہم کو دکا مکے پکڑ پکڑ کے لیڈیس پولیس نے بسوں میں سڑا دیئے اور پتہ نہیں ہم تو بسوں میں تو ڈر کے مارے بھاگے اور نکل گئے اور پتہ نہیں پولیس پرساسن نے ہمارے ساتھ کئی کئی پورے دن ہماروں کو بسوں میں آپ لوگ بسوں میں بٹھا دیا اس کے بعد کیا بولا بسوں میں بٹھا دیا اس نے بولا وہ ہمیں لے کے گھومے نہیں آپ بٹے جگہ بہت سارا لوگ آ جگہ بیٹا ہاں اور ملہ باسن سنے ہاں آپ لوگ آنے باسن نہیں سننے دیا نہیں ہم کو کھڑے رہنے بھی نہیں دیا وہاں سے ہم کو کہ ڈریس میں کے کیوں آئے ہماری بہنیں ڈریس والی تھی ان کو تک بولا کہ ڈریس میں کے آنگنوڑی والیوں کو یہاں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا اور ہم نے بولا ہماری ڈریس نہیں ہے تو آپ آنگنوڑی ہو میں نے کہا تو آپ بھی یہاں نہیں بیٹھ سکتے ہو سالو دکا موکی کر کے ہم کو بات بھگا دیے اور پھر بسوں میں ہم لے کے کہاں کہاں گئے آپ لوگوں کو کہاں کہاں گھومے وہ پتہ نہیں جاڑیوں آئی تھی گلیوں آئی تھی بجار آئی پتہ نہیں کہیں کہیں گھوما دی ہمیں پتہ ہی نہیں تھے آپ بھی آنگنوڑی میں یہ سارے لوگ ہیں سارے آنگنوڑی سے کہاں گئے آپ لوگوں کچھ پتہ ہے دن بار میں آپ کہاں کہاں گھومے بھو کے پیاسے پتہ نہیں کہاں گھومے آپ کو وہاں سے جب لے کے رہوانا ہے تب کیا بولا تب بولا ملنے کے لئے گھومے گاڑیاں کس کی تھی پولیس پرساسن کی گاڑی تھی بسوں تھی پولیس پرساسن کی اور لیڈیس پولیس پولیس پرساسن بھی ساتھ تھی آپ لوگوں کو بیچ میں اُترنے دیا گیا نہیں اُترنے دیا بسوں میں بیٹھ کے گھومائے آمیں اور جاڑیوں آئی پتہ نہیں جاڑیوں تو لوگ تھی بس باہر گئے باہر سیٹی سے جاڑیوں میں جاڑیوں میں گھومے پانی کس نہیں ایسا کیا آپ لوگوں نے کیا جھلم کیا جھلم نہیں ہم تو سی ام صاحب کو سننے کے لئے آئیتے صرف سوانتی پول کو بیٹھے تھے پتہ نہیں پرساسن نے بولا ہمارے لئے نہیں ہے سی ام صاحب سننے کے لئے ہم سننے کے لئے آئے تھے اور جلی جلی کے اندر اندر گیاپن دینے ہم بھی سو صاحب ہم بھی گیا پندی تب ہی ہماری مانگے پوری کرو سرکار نہیں آپ کا ایک بارڈ میر کا اندر بھی بہت سارا ویروہ دعا تھا آگنواری جو سائکہ ہیں ان کا آگنواری کرمچاریوں ان کا ویروہ دعا تھا جس کا بھی خوب سارا جو ہیں وہ نیوز کے مادیم سے پتہ چل رہا ہے بارڈ میر میں گیا پند لیا بھی گیا تھا ایسا سننے مارا گیا پندیا کیا بارڈ میر آپ لوگوں کچھ جان کریے ہیں ہاں لیا تھا مانگے پورے کریں گے آپ کے سیم صاحب ملے تھے اور کیا بولا سیم صاحب آپ بھی ہمیں تو پولیش نے بولا تھا کہ سلو آپ سیم صاحب سے ملا رہے ہیں تو ہم نے سو سا ہمنا ہمارا بھی کام ہو جائے گا ہمارا بھی گیا پند لے گے تو ہم سیم صاحب سے ملائے گے اور کہ سلو آپ سیم سے ہم سے ملنے آئے ہو میں کہ آن سیم سے ہم سے ملنے آئے کہ کیوں میں کہ جالور اور بارڈ میر مابید مجھتے را فرخم ہمیں گاڑیوں میں ایک بجے ڈالا اور چھاڑی چھا بجے وہاں سے باہر نکالا گاڑی میں لے کے گھومتے رہے اور بعد میں ہم نے پولیس کے اندر چوکی کے اندر ڈال دیے کہاں پر وہاں کوڑی کوڑی گاہ میں ہے کوڑی پولیس ایچا کیا ہے وہاں پہ ہم نے ڈال دیا پھر ہم نے بولا بھائیہ یہاں سائے آئے کچھ پانی پینا ہے یہاں کا پانی گندہ ہے یا پانی پینے کے لائے نہیں ہے گے کیا ہم نے بولایا تھا کہ آپ ہمارے بیمان آئے کیا جو کو ہم آپ کو پانی پلائے تو میں نے بولایا یہ بھائیہ پانی کولر ہے نا لگا یہ سے پانی پلو کہ نئی نئی یہ کولر پانی گندہ یہ پینے کے لائے نہیں ہے گے پولیس والا نے اس کا نام تھا پرمیلا اور اس نے یہ کہا آپ بھی بہت ساری میلہ ہیں ان کے بیچ میں کھڑے آپ بھی ہم نے سی ایم ساب بہت سامزیل سیل سے ہمارے وہاں جو ہم نے سنا تھا بار میر میں اور جالور سانچور میں ساندھپرو کو وہ ہمارے جو بھی گیاپن بینوں نے دیا تھا بہت اچھے سے لیا اور ہمیں آسوسن بھی دیا تھا کہ بینوں یہ آپ کی واجیب ہے مانگیں میں آپ کے بارے میں ضرور سوچوں گا تو ہمیں خوشی ہوئی تو ہم نے اس بینوں کو بولا ہے تو ہم کیوں نہیں دیں گے ہمارے سیم تو بیسے ہمارے گاؤں کی ہے ان کی جنم بھومی ہے تو ہم ضرور دیں گے تو ہم نے رات کو یہ پلان بنایا بینوں اپن چل کے گیاپن دیں گے تب ہم وہاں گئے تو بیٹے ایک بہن آئی مجھے بولایا کہ بہن جی آپ ادھر کیوں آئے میں کہ ہم سی ایم ساب آئیں گے تو ہم بھی ان کی جو آپ لوگ انگڑ جگہ پہ بیٹے تھے کہاں بیلکل نہیں بیٹے تھے ہم مائلہ پرپارہ سے جو چیٹے رکھی تھی جو خورشیاں لگی تھی وہاں ہم بیٹے تھے پھر بین آئی ایک پاس میں پورا پرسہ سنا ایک دوسری کے پیچھے پیچھے آتے گئے آپ کو باہر جانا ہوگا باہر جانا ہوگا میں نے بولا صاحب ہم باہر کیوں جائے ہمارا سی ایم ساب سب کا ہے یہ تو راج راجستان کا راج کرنے والا ہمارا مالک ہے ہم بھگوان مانتے ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے تو کہاں جائیں گے ہم جو راجستان میں نہیں بیٹھ پائیں گے تو کیا ہم اور باہر جائیں گے کہیں تو نہیں آپ کو یہاں نہیں بیٹھنے دیں گے پھر میرا ہاتھ پکڑ کے گھشیٹا ایک بہن آئی میں دیکھو بہن جی آپ ہم سب ایک ہے دیکھو یہ مالک سب کا ایک ہے راجستان کا سب کا ایک مالک ہے آپ ایسے مت کرو اگر میں آنساسن ہوتی تو آپ مجھے کہنا چاہیے تھا اگر میں سانتی پکر بیٹھی ہوں سی ایم صاحب آئیں گے سی ایم صاحب کا بھاسن چل رہا تھا مانگئی رات والا کیمپ والا اور جو وہ گینس ٹیکیوں والا اور جو پسو پال ان کے بارے میں اور بہنوں کے بارے پینسن کا بات جو بتایا ماتا ہو چل رہا تھا ہم سن رہے تھے آرام سے بیٹھے تو ان کو کہا نہیں آپ باہر جانا پڑے گا پھر آئے میرا ہاتھ پا پولیس آئی وہ اس لیڈیز نے ہمیں گھشیٹ بانکار پھر کہ آپ جہاں یہ ایسی وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اس پرکار مالک یہ ڈریٹ کیا گیا دیکھو سی ایم صاحب سے کوئی گلتی نہیں ہے پرسہ سن نے ہمارے ساتھ آج ایسا دربیوار کیا جو راجستان میں پہلی وار ہوا ہے آپ بولے ہو سی ایم صاحب کی گلتی نہیں ہے لیکن جس حساب سے آپ لوگوں کو آنگن کاری کاری کرتوں کو ٹارگیٹ کرنے کی وجہ پرسہ سن سے آپ لوگوں کی کوئی دوسمنی بہت دوسمنی تھی آج تو ہم نے دیکھی اس وجہ سے تو یا تو ان کو اب ہم پرمانیٹ ہو جائی اگر ان سے ہم بینے آگے آپ بڑھوائیں گے یا ان کو اب سانتیپورو کی ان کا وہ جو رہنے چل رہا تھا اسے توڑنا چاہتے تو بھی ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن پرسہ سن نے ایسا دربیوار اس راجستان کی پوندھر آپ لوگوں کو جب گاڑی میں لے کے گھوم رہے تھے تو آپ لوگوں نے کچھ بولا نہیں آپ کو لگ پانچ گھنٹے آپ جنس حضاب سے بتا رہے ہیں ایک بجے ہم کو باہر نکالا پانی ہمارا دس بجے کے پیا ہوا تھا ان تو نہ تو کوئی پانی تھا ہم بیٹھے اس ٹائم نہ تو کوئی پانی تھا نہ کوئی بجے ہم بلکل بیٹھ کے سیٹوں پہ جو سی ایم صاحب کا ٹی وی میں چل رہا تھا بچار وہ ہم سانتیپورو سن رہے تھے تب ہمیں باہر گشیٹے کے نکال گیا تو ہم نے کہا بھائی ہم دھوپ ہی ہماری لکھیو سایا کہاں سے لائے تو کہ نہیں ادھر آپ کو نہیں کھڑا رہنا ہے پھر ہم کو گشیٹ کے پاس میں لے کے گئی وہاں سے اور گشیٹہ وہاں سے اور میں نے کہا سا دیکھو ہم بھی انسان ہیں یہ تو ہم تو تھوڑی ہیں کہ باہر کے پاکستان ہم راشتان کے ہیں آپ ہم سے بینوں کو یہ تو ہمیں اتنا تو گشیٹوں مت جو ایسا گشیٹ ہے تو ہمارے کسی ایسی جنگ کی ایسی دوسمنی سامنے سے ہو جاتے نے سامنے دیشوال وہ بھی نہیں کرتا ایسا دروہ آپ آپ ایسا مت کرو پھر اس نے بولا آپ کو یہاں سے ابھی نکلنا ہوگا صاحب ایسا تو نہیں نکلنے ہم سی ایم صاحب ملیں گے اور انس نے ہمارے اوپر اتنا برور دیا ہے کہ آپ بینوں کی مانگیں واجیب ہیں اور آپ کو ہی یہ مواجیب مانگوں کو میں ان کے بارے میں سوچوں گا اور آپ کے بارے میں جانتے ہیں ابھی کتنے بجے چھوڑا ہمیں سات بجے چھوڑا ہے ایک بجے گاڑی مٹھا ہے نا پانی گھوماتے رہے گھوماتے رہے گھوماتے رہے ہم نے پوچھا آپ پھر گئے تھے ہم کوڑی تھانے وہاں بیٹھے پانی پینے بھی نہیں دیا تھا اور پھر کہ آپ بیٹھنا بیٹھو نہیں تو ادھر کھڑے رہے جب بھاگا اور گاڑی آپ کا اچکاؤ چھوڑ دیں میں ایک سا رات بڑ گئی ہے ہمارے پاس جو ہمارے پر 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 سے گاڑی لائے تھے وہ بھی آپ لوگ آئے کہاں سے ہوں ہم یہاں لونے شہر پورا پی پاڑی یہاں سے سب ہی بینے اب آرات کو لگ بگ اب نو بجنے جا رہی ہیں ساڑھے نو آنے جا رہی اب کیسے جائیں گے کسی سے کریں گے تھوڑا ہاتھ جوڑیں گے بھائی بھائی صاحب سے آپ بول دے ہو کی سیم صاحب کی غلطی نہیں لیکن راز تو سیم صاحب کا ہے نا پر سیم صاحب کا ہے لیکن سیم صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ پر سیم صاحب ہمارا سنیں گے اور ہمارا کام سیم صاحب یہ جو بھرتوان سرکار چل رہی ہے وہ ہی ہمارا کام کرے گی اور وہ ہی ہمیں راجی کرمچاری گوشت کریں گے ہمیں اسے سیم صاحب سے ریکیسٹ ہے ہماری بین بیٹیوں اب کیا مانگ ہے آپ لوگ ابھی رات کے لگ بگ نو بج گئے ابھی کیا مانگ ہے اب آپ پرساسن کے خلاف ایکسن چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں پرساسن کے بارے میں تو پورا ایکسن چاہتے ہیں آج ہم نے اتنا پریسا نہیں دیکھی ہے وہ تو پورا ہی چاہیں گے لیکن سیم صاحب سے ہمیں ایک بینٹی ہے ہمیں راجی کرمچاری گوشت کیا جائے سیم صاحب سے ایک ان کی مانگ ہے کہ ہمیں راجی کرمچاری گوشت کیا جائے یہ مائلہیں دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمیں گاڑیوں کے اندر بٹھایا گیا اور دن بھر جب سیم صاحب کی میٹنگ چل رہی تھی تب گاڑیوں کے اندر ادھر سے ادھر گھوماتے رہے اور ان کی کچھ مانگے تھی جو یہ سیم صاحب کو گیاپن کے روپ میں دینا چاہتی تھی اور اس پرکار بارڈ میر کے اندر جو یہ مائلہ کرمچاری تھی ان کا ایک ویروت جو ہے اس پرکار ویڈیو وائرل ہوا تھا اور جالور بھی یہ مائلہیں آئے تھی لیکن جو ادھر گندر جو واقعہ ہوا ہے وہ کچھ الگ ہٹ کے واہ ہیں کہ ان کے مہنگائی رات کیمپ کے نام پر بہت ساری میٹنگیں ہو رہی ہیں لیکن یہ مہنگائی رات کیمپ ہیں یا اس پرکار کا جو کرتی ہوتا ہے یہ جو پردیش کی جنتہ ہے ان کو پریسان کرنے کا جریہ ہے یہ تو ایک جانچ کا ویسے ہیں آخر کیا وجہ رہی کہ ان مائلہوں کو ایک گاڑی کے اندر ڈال کے پورے دن پر گھمائیا گیا اور پھر ان کو سیم صاحب جانے کے بعد میں چھوڑ دیا گیا یہ سب سے بڑی جانچ کی چیزیں جرور اس چیز کا جو ہے جنتہ کے سامنے سچ سامنے آنا چیز جس ان سے یہ دعویٰ کر رہی ہیں تو اس انصاب سے جنتہ کے ساتھ سیم صاحب کی یاترہ کے دوران کیا گئے یہ واقعہ بہت ہی لندنی ہے میں اپنے پھوجی پہ پھر آج رہوں گا آپ کی کیا رائی ہیں اس مہنگائی رات کیمپ اور اس مہیلاؤں کے ساتھ جو بربرتہ پورا جو بیوار ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمیٹ ضرور کریں تب تک لیے جے بھارت